ہیلو گائز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دو مشہورے زمانہ دیری بریڈز کا ڈیفرنس کریں گے ہورسٹین فریزین و جرسی گائے یہ دونوں ہی بیسیکلی ایکزوٹک بریڈز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اسی طرح اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو ہورسٹین فریزین کا اوریجن نوردرن ہولینڈ اور فریز لینڈ کے علاقے ہیں جبکہ جرسی گائے انگلینڈ کے زیر انتظام آنے والے ایک جزیرہ جسے جرسی آئیلینڈ کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے بھی لونگ کرتی ہے ہورسٹین فریزین سب سے بڑی بریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی نسلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے باتہ جرسی گائے شوٹ کٹل بریڈ میں کاؤنٹ ہوتی ہے جبکہ دودھ کے اعتبار سے یہ ہورسٹین فریزین کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے اگر ہم ہورسٹین فریزین کے بوڈی فیچرز کی بات کریں تو اس پر کالے اور سب سے بے واضح نظر آتے ہیں جبکہ اس کا حیوانہ بڑا لمبی ٹیل، لمبہ سر اور چھوٹے کان ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی کمر سیدھی اور کوہان کے بغیر ہوتی ہے اگر ہم بوڈی فیچرز کی بات کریں تو جرسی گائے کی سکین کا کلر لائٹ براؤن ہوتا ہے اس کا سر چھوٹا اور سر پر والوں کا ایک تاجمہ مچھا سا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاؤں کالے سخت اور مضبوط ہوتے ہیں جو کہ اسے لیمنس یعنی لنگڑاپن وغیرہ سے بچاتے ہیں اس نسل کی یہ خاص پہچان یہ ہے کہ اس کا نوز بارڈر کالا ہوتا ہے جبکہ اس کی مزل سفید نظر آتی ہے اگر ہم فوڈ کنورجن ریشو کے بات کریں تو جرسی گائے ہورسٹین فریزین کی نصبت زیادہ بہتر ہے اگر ہم دودھ کے اعتبار سے دیکھو تو فوڈ سٹین فریزین گائے ستائیس ہزار سے تیس ہزار لیٹر پر لیکٹیشن دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اس کے دودھ میں فیٹ کنٹنٹ 3 to 3.5% ہوتا ہے اسی طرح پروٹین کنٹنٹ 3.8% ہوتا ہے اس پریٹ کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ اس کا پروڈکٹیف لائفز بین بہت کام ہوتا ہے اگر ہم جرسی گائے کی دودھ کی بات کریں تو یہ پانچ ہزار سے آٹھ ہزار لیٹر پر لیکٹیشن دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے دودھ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے جس میں فیٹ کنٹنٹ 5.45% جبکہ پروٹین کنٹنٹ 3.88% ہوتا ہے اسی طرح اس میں ٹوٹل سولد فیٹ کنٹنٹ بھی ہورسٹین فریزین کی نصبت بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے ڈیری بیڈز کے بہت صدی فائدے پڑے ہیں وہاں پر کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں یعنی کہ ہورسٹین فریزین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اڈاپٹی بلٹی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ گرم انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا ہے اس کے لیے بہت پروڈیوز کرتا ہے اگر ہم اس سے اچھی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کو کولڈ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس میں فرٹیلٹی کے بہت سارے پروڈیوز دیکھنے کے ملتے ہیں اسی طرح اگر ہم جرسی گائے کی بات کریں تو اس کی اڈاپٹی بلٹی بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر انڈیا پاکستان بنگرہ دیش کے انوائرمنٹ میں بہت اچھی سروائیو کرتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کی فرٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہر سال اس سے ایک بچہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں مزید دیکھا جائے تو اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پولستین پریزین کے نسبت بہت اچھی ہے جو کہ اسے ایک منفرت اور اچھی بریڈ بناتی ہے اگر ہم ان دونوں بریڈز کے کمپیریزن کو کنکلیوٹ کریں تو جسی بریڈ پولستین پریزین کے نسبت تقریبا ہر لحاظ سے اڈاپٹی بلٹی پروڈکٹیو لائف سپین کوالٹی اوف ملک ایچ ایڈ ایوری کیس پولستین پریزین کے نسبت زیادہ بہتر ہے البتہ اگر دودھ کی کونٹی کی بات کریں مقدار کی بات کریں تو وہاں پر ہورسٹین فریزین پہلے نمبر پر ہے باقی ہر لحاظ سے جرسی بریڈ زیادہ بہتر ہے اور بہت سے فارمر ہورسٹین فریزین سے جرسی گائے کی فارمنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پا